بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و ناظرین آج انیس مئی اور اتوار کا دن ہے آج ملدان میں زمنی الیکشن بھی ہے این اے پورٹی ایٹ کا وہاں سے آپ کو نتائج ابھی مصول ہو رہے ہیں اور بڑے انٹریسٹنگ نتائج جائیں آٹھ فروی کے نتائج ہو یا اکیس اپرل کے زمنی الیکشن ہو یا ابھی انیس مئی کا یہ زمنی الیکشن ہو ٹرنٹ بلکل ایک جائے سہی ہے اور کچھ چیزیں آپ سے بڑے انٹریسٹنگ ہم شیئر کریں گے کہ جو پولنگ سٹیشن سے براہ راست ہم اپنے نمائندوں کے ذریعے یا جو باقی سورس ہیں ان کے ذریعے جو ہمیں ریزلٹس مل رہے ہیں وہ فارم فورٹی فائی مل رہے ہیں اس میں ریزلٹس ڈیفرنٹ ہیں لیکن جو الیکشن آفیس کی طرف سے جاری کیا جا رہا ہے یا آرو آفیس کی طرف سے جاری کیا جا رہا ہے اور جب ویڈیا کی اوپر نظر آ رہا ہے وہ اس کے بلکل برعکس نظر آ رہا ہے اور یہ آپ کو اسلامباد کے جو تین حلقے تھے ان میں اب کل بیس مئی کو اسلامباد ہائی کورٹ کا جو الیکشن ٹربنل ہے اس کے اندر تمام ریکارڈ مانگا گیا تھا ابھی ایک الیکشن آرڈٹ ہوا ہے اور ان تین حلقوں کا بھی اور باقی پاکستان کے تمام حلقوں کا بھی اور ان تین حلقوں کا رپورٹ سامنے آئی ہے اور یہ ابھی جب کل تمام سیاسی جماعتیں بشمول جو تین امیدوار کامیاب ہوئے ہیں الیکشن کمیشن بھی اپنا فارم فورٹی فائی فورٹی سیکھ فورٹی سیمن جو ہے الیکشن ٹربنل میں پیش کریں گے تو وہاں پہ یہ ایک آرڈٹ رپورٹ بھی سنائے کی پیش کی جا رہی ہے اسلامباد الیکشن ٹربنل میں اور اس آرڈٹ رپورٹ میں بڑی انٹریسٹنگ جو ہے کہ وہ فیکٹ فائنڈنگ کی گئی ہے اور یہ آلماسٹ وہی چیزیں جو سلسل پچھلے دو تین مہینوں سے دورائی جا رہی ہیں اس کی تصدیق کی گئی ہے کہ ان تینوں حلقوں کے اندر نتائج کو بدلا گیا ہے اور اگر یہ تینوں نشستیں جو ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو کامیاب قرار دینے کے لیے جو تھوز شبایت ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام موجود ہیں اور اس سے جو آرڈٹ رپورٹ ہے اس کی روشنی میں بھی آپ سے ہم کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے یہ تینے نشستیں جو ہیں کہ پی ٹی آئی کو ملتی بھی دکھائی دے رہی ہیں اور اسلام بعد سے حکومتی جو جماعت ہے اس کی جو کامیابی ڈکلیئر کی گئی تھی وہ ناکامی میں بدلتی ہوئی صاف نظر آ رہی ہے اور صرف یہاں تکی معاملہ نہیں ہے یہ معاملہ پنجاب کے طول و عرض کے اندر بھی پھیلے گا جب وہاں پہ الیکشن ٹربنل کام کرنا شروع کریں گے کیونکہ ایسی ہی الیکشن آڈٹ رپورٹ اور ایسا ہی ڈیٹا جو ہے وہ مرتب کیا گیا ہے پنجاب کے ان حلقوں کا جن کو الیکشن ٹربنلز کے اندر چیلنج کیا گیا اور یہ کچھ چالیس سے پچاس حلقے ہیں نیشنل اسمبلی کے تو اس انداز میں دیکھا جائے تو حکومت کی جیسے جیسے الیکشن ٹربنل کی کاروائی آگے ہوگی حکومت کے دن اتنے ہی کم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پھر بہت سے اسلام بعد راول پنڈی کے اندر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی واپسی کی راہ ہمار ہو رہی ہے کچھ نئے انیشیٹیو جو عمران خان کے ناستہ روکنے کے لیے حکومتی صدق کی اوپر لیے جا رہے ہیں وہ بھی آپ سے ہم شیئر کریں گے لیکن اگر آڈٹ رپورٹ کا ہم تذکرہ کریں آپ کے سامنے این اے چھالیس این اے سنتالیس اور این اے اٹھالیس یہ تین حلقے تھے نیشنل اسمبلی کے اسلام بعد میں جن پہ تینوں کے اوپر دو پہ پاکستان مسلم لیگن کے برائے راست اور این اے اٹھالیس کے اوپر آزاد امیدوار جائے کامیاب ہوئی تراجہ فرم لیکن وہ بعد میں پھر حکومتی ادھاد میں ہی شامل ہوئے این اے چھالیس کے بارے میں جو آڈٹ رپورٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب کے یہاں پہ ٹوٹل پولنگ سٹیشن تین سو بیالیس تھے اور جو دو سو اٹھانوے پولنگ سٹیشنز کا جو فارم فورٹی فائیو ہے اس کا انیلیسز کیا گیا یہ ستاسی فیصد بنتا ہے اسی طرح جو این اے سنتالیس ہے اس کا نائنٹی سیون پولنگ سٹیشن کے فارم فورٹی فائیو کا آڈٹ کیا گیا اور این اے فورٹی ایٹ کا نوے فیصد فارم فورٹی فائیو ان کا یہ آڈٹ کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں یہ نتائج مرتب ہوئے ہیں اب ان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اس آڈٹ کے نتیجے میں ایکشیل جو ووڈ نظر آ رہا ہے وہ این اے فورٹی سکس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو آمیر محمود مغل تھے انہوں نے پچتر ہزار چھے سو آٹھ ووٹ حاصل کیے تھے اور انجو مکیل خان جو پی ایم ایل این کے کینڈیٹ تھے انہوں نے اٹھتیس ہزار چھے سو ساتھ تو اس طرح سے یہ سنتیس ہزار ووٹوں سے یہ الیکشن ہارے تھے بلکل آدو آد کا فرق تھا لیکن جو فارم فورٹی سیون کے اندر یہ ریزلٹ بنایا گیا اس میں آمیر محمود مغل کو پچتر ہزار سے کم کر کے چوالیس ہزار تین سو ستنا پہ لے آئے اور انجو مکیل خان کو اٹھتیس ہزار سے بڑھا کر اکاسی ہزار نو سو اٹھامد ان کے ووڈ کیے گئے اب دو سو پولنگ سیشنز ایسے ان کی ایڈنٹیفیکشن کی گئی ہے جہاں پر نتائج کو آہ بدلا گیا ہے اور چھتر ہزار ووڈ جو ہیں وہ جو ہے کہ وہ بدلے گئے ہیں تو یہ جو رپورٹ ہے اس کے تمام باقی شواہد جو اس کے ساتھ شامل ہے اسی طرح سے انہیں سنتالیس کے اندر یہ کھا گیا ہے کہ تین سو تری سیونٹی نائن پولنگ سیشنز کا آڈٹ کیا گیا اس کے فارم فورٹی فائیو کا یہاں پہ ٹوٹل جو ہے تری ایٹی سیون پولنگ سیشن تھے تو یعنی کہ نائنٹی سیون پرسنٹ یہاں پہ آڈٹ ہوا شویب شاہین جو ہے کہ ایک لاکھ ایک ہزار ایک سٹھ بوٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے تاریخ فضل چودری پیم ایلین کے انچاس ہزار پانچ سو بیاسی مدد یہ بھی کوئی ففٹی ٹو تھوزنٹ ووٹوں سے یہ شکست ہوئی ان کو لیکن فارم فورٹی سیون کے مطابق شویب شاہین کے چھاسی ہزار سات سو چورانوے اور تاریخ فضل چودری کے ایک لاکھ تین ہزار ایک لاکھ ایک ہزار تین سو ستانوے بوٹ جو ہے یہ ڈیکلیئر کیے گئے یہاں چھاسٹھ ہزار جو ہے ووٹ ان کو بدلا گیا اور ایک سو اٹھانوے پولنگ سیون ایسے شناف کی گئی ہے جن کے فارم فورٹی فائب کے اندر ٹیمپرنگ کی گئی اور اس نتیجے کو بدلا گیا اور اس میں فارمولہ جو ہے یہاں پہ وہی استعمال کیا گیا جو لاہور میں میاں نواز شریف صاحب کی حلقے کے بارے میں تھا کہ اگر کسی نے ایک سو اکیاسی ووٹ حاصل کی ہیں تو ان کے ساتھ ایک لگا کر گیانہ سو اکیاسی کر دیا گیا تو یہاں پر یہ تقریبا کوئی ایسے جو ہے کہ ون نائنٹی ایٹ پولنگ سریشن ہے اور دو سو پولنگ سریشن جو ہے کہ وہ این اے فورٹی سکس کے اندر تھے اسی طرح این اے فورٹی فائب ایٹ کے اندر جو ہے اس کے فارم فورٹی فائب کے مطابق سید علی بخاری جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے ستر ہزار تین سو اٹھارہ ووٹ انہوں نے لیے راجہ خورم شہزاد چھبیس ہزار آٹھ سو چورہتر ووٹ انہوں نے لیے اور یہ بھی کوئی تقریبا تیس چونتیس ہزار ووٹوں سے جو ہے کہ یہ ہارے تھے لیکن ان کو جو ہے کہ اب ریورس جو گیر لگایا گیا بخاری صاحب کے جو ہے کہ وہ جو ستر ہزار تھے وہ انسٹھ ہزار آٹھ سوے کامن ووٹ ہو گئے اور جو چھبیس ہزار ووٹ تھے راجہ خورم شہزاد کے وہ انتر ہزار چھے سو نینانوے ووٹ ہو گئے یہاں پہ ترپن ہزار ووٹوں میں اور یہاں پر بھی فرمولہ وہی ہے یہاں پہ بعض جگہ پہ ایسا بھی ہے کہ نائنٹی ٹو ووٹ تھے راجہ خورم کے لیکن انسٹھ ہزار ون زیرو لگا کے ایک ہزار بانوے ووٹ ان کو دیئے گئے اس طرح سے یہ تین ہلکے جو ہیں کہ اس کا آڈٹ رپورٹ ہے یہ آڈٹ رپورٹ جو ہے یہ جو ایک آزاد ادارہ ہے پتن اور اس کے ساتھ جو ہے کہ مختلف اور ادارے شامل ہیں جو الیکشن کی مانیٹرنگ کرتے ہیں اور ان کے پورے ملک کے اندر نمائندے تھے انہوں نے یہ جو ہے کہ اپنی آہ یہ رپورٹ مرتب کی ہے اور یہ کھا جا رہا ہے کہ الیکشن ٹربنل اسلام بات کا جو جس اس طارق محمود جہنگیری پر مجتمل ہے آہ پیس مئی کو انہوں نے الیکشن کمیشن سے پی ایم ایل این سے اور پاکی بھی جتنے امیدوار تھے اس میں جماعت اسلامی کیوں تحریک الہبیت کیوں پیوز پارٹی کے یہ آزاد امیدوار ان سب سے مانگا ہوا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس آہ الیکشن کے بعد جماعت اسلامی نے بھی اور آزاد امیدوار جو پہلے پیوز پارٹی کے سینیٹر بھی رہے مصطبہ نواز کھوکر اور تحریک اللہ بیک والوں نے بھی سب نے یہ کہا تھا کہ یہ جو فارم فورٹی فائی ہمارے پاس جا شویب شاہین کے پاس ہے یہ جن ون فارم فورٹی فائی ہے اور شویب شاہین جو ہے کہ الیکشن جیتے ہوئے ہیں اسی طرح سے سید علی بہاری اور آمیر محمود مغل کی حلقوں کے اندر بھی دیگر ازاد امیدوار اور دیگر جماعتوں نے یہ کہا تھا کہ وہاں پہ یہ جو انڈیپنڈنٹ کے انڈیٹا بیکٹ بائی پاکستان دیریکن صاحب یہ کامیاب ہوئے ہیں لیکن الیکشن کمیشن اور نون لیگ کے صرف ڈیفرنٹ ہے اب ہم نے مقصد لیگل ایکسپرٹ سے بات کی کہ یہ جب الیکشن ٹیبنل میں پیش ہوگا معاملہ تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے الیکشن کمیشن میں کرتے ہیں یا لڑتے رہے ہیں بقالت کرتے رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر تمام فریق ہیں باقی سب کے پاس ایک ہی فارم فورٹی فائیو ہے ان کی کوئی سٹیم بھی ہوگا پریزائیڈنگ اپسر کا سائن بھی ہوں گے اگر وہ سب ایک جیسے ہیں تو دو بھی اگر ایسے فارم آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جنون چیزیں ہیں اور الیکشن کمیشن نے حکمان جماعت کے ساتھ جو ہے کہ وہ بھگت کر کے یہ تیار کیا ہے کہ پیٹیشن جو فائل کی گئی ہے وہ تمام ان کے انڈیٹ کی جانب سے کی گئی ہے الزام جو ہے الیکشن کمیشن اور نون لیگ کے اوپر ہے اس سے پہلے الیکشن کمیشن جو نون لیگ نے نہیں کہا کہ جی کے ریزلٹ انہوں نے خراب کیا یا اب وہ فارم فورٹی فائیو پوری گوگل ڈرائیو کے اوپر بھی سوشل میڈیا کے پر سرکلیٹ کرتے رہے تو الزام ادھر سے لگایا گیا تھا وہ اپنی اگر گواہی کے اندر یہ چیزیں لے آتے ہیں تو یہ اسٹیبلش ہو جائے گا اور عدالت جو ہے کہ ان تینوں حلقوں کے اندر اس الیکشن نتیجہ کو نلل وائٹ قرار دیکھا فارم فورٹی فائی کبنیات کی پر پی ٹی آئی کے تینوں کے انڈیٹ کو کامیاب قرار دے سکتی ہے یہ تمام لیگل ایکسپرٹس کی اوپیئن ہیں اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو پھر ایک بہت بڑا جھٹکہ ہوگا یہ حکومت کے لیے اور پھر یہ بڑی واضح ڈیریکشن ہمیں نظر آ رہی ہوگی کہ پنجاب کے اندر بھی سارے معاملے ہوں گے اب اس ساری سچویشن کے اندر عمران خان صاحب کی واپسی کی راہ کی جو بات ہو رہی ہے حقینی طور کی پر کچھ چیزیں ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ کچھ نئے مقدمات میں گرفتاری ڈالنیں کوشش کی جائے گی لیکن اس وقت جو بڑے اسلامباد کے اندر لاہور پنڈی کے اندر جو لوگ ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو زیادہ دیر اندر نہیں رکھا جا سکے گا اس حد تک کوشش کی جائے گی کہ جہاں تک ان سے کچھ گی ون ٹیک کی بات کی جائے کہ تھوڑا پریشر ڈالا جا سکے ان کی صاحبی جنگ جو ہے کہ اس کو تھوڑا طول دیا جا سکے لیکن یہ معاملات آگے بڑھتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے اور اگر اس طرح سے یہ نسیستیں جھڑنا شروع ہو گئیں جو اس وقت تلخی نظر آ رہی ہے ہمیں کنان اتحاد کے اندر اور برقصد نون لیگ کے اندر اس کی وجہ بھی یہ کہ ان کو معلوم ہے کہ جیسے جیسے معاملات آگے بڑھیں گے ان کے سیٹیں جو جھڑتی جائیں گی اور ان کے ہاتھ سے اقتدار اور حکومت نکل جائے گی اور عمران خان کو روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا اب ملتان کام آپ کو اس وقت تک ہماری جو اطلاعات ہے کوئی جتنے بھی نظائج آئے ہیں جو آپ کو ٹی وی کے اوپر نظر آ رہے ہیں اس کے بلکل برقص ہیں کہ اب اسے کچھ دیر پہلے جب تک میں نے کوئی ڈیٹا کولیکٹ کیا تھا تو اس وقت کوئی تقریباً ساڑھے چھ ہزار کے قریب ووٹ جو ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے انڈیٹ کا تھا اور کوئی پچیس چھبیس سو جو ہے کہ وہ پیوز پارٹی کا تھا لیکن اس وقت ٹی وی کے اوپر جو چل رہا تھا اس وہ چل رہی ہے رہا تھا کہ کوئی تقریباً دس ہزار کے قریب جو ہمارے ریکارڈ کے مطابق فارم فورٹی فائیو آئے ہیں جو تین ہزار سے بھی کم تھا علی قاسم گلانی کا لیکن ٹی وی کی اوپر جو ہے کہ وہ دس ہزار کے قریب شو ہو رہا تھا اور جہاں پہ تیمور بیریسٹر تیمور ملک ہیں طریقہ انصاف کے کینڈ ڈیٹ ہے سنی تات کونسل کے جو ان کے وہاں پر جو ہے کہ کوئی جو ووٹ نظر آ رہے تھے وہ چار پانچ ہزار کے درمیان نظر آ رہے تھے لیکن ہمارے پاس جو ہے کہ اس کے بلکل برک جو علی قاسم کے نظر آ رہے ہیں اتنے ووٹ ان کے بنتے ہیں تو یہاں پر بھی جو فارم فورٹی فائیو لیا جا رہے ہیں پولنگ سیشنز کے اوپر سے وہ جینور ریزرٹ ہے اور جو آرو آفیس میں بیریسٹر تیمور ملک کو اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا وہ آج بھی باہر سڑک پر کھڑے احتجاج کر رہے ہیں کوئی شنوائی نہیں ہو رہی الیکشن کمیشن کے کام کے اوپر بھی کوئی جون نہیں رہی بھی تو یہ بھی ویسا ہی باکمال الیکشن ہے ملتان کا زمینی الیکشن جیسے اس سے پہلے ہوا تھا تو ابھی یہ نتائج مکمل ہوتے ہیں تو اس وقت تک فارم فورٹی فائیو جو سارے کے سارے ہوں گے وہ بھی سامنے آ جائیں گے تو بالکل اگزیکٹلی جیسے اسلام بات کے اور باقی شہروں کے حلقوں کے انتائج کے الیکشن آڈٹ ہو رہا ہے تو دیفینٹلی اس کی بھی چیزیں کمپلیٹ ہوں گی تو اس کا بھی ہم آڈٹ کریں گے اور اس سے آپ بغا کریں گے آج تک لیے اتنا ہی حال جمیل کی جاز دیجئے اللہ حافظ